شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شخص ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے تو تم بھی ان کی کچھ پروانہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناغوار چیز کی طرف بلائے گا فوراں آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئے ٹڈیاں ہوں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے پس ہم نے زور کے میسے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم آہاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گبراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے اے سالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی چورا چورا ہو جانے والی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے لوت کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے درابی دیا تھا مگر انہوں نے درانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور درانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور دراؤں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور قوم فیرون کے پاس بھی در سنانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارہ لکھ دیا گیا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اس روز مو کے بل دوزق میں گھسیتے جائیں گے کہا جائے گا لوگ اب آگ کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آگ کے جھبکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں درج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں